موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں حافظ سید محسن علیہ زنجانی آج ہم آپ کے پاس استغفر اللہ کے فوائد لے کر حاضر ہوئے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے رب تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ایک رزق سے بات میرے ذہن میں آئی ہمیں بعض دفعہ تمام عامال اس طرح کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ کسی عامل سے یا کسی بھی بزرگ سے اپنے لیے وضائف پوچھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں اگر ہم اپنی کاروبار کے معاملات کو دیکھیں تو وہاں پہ کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا شریعت کے دائرے کے اندر لازمن ہے جیسے کہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو لازمن اس نے اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اندر ملازم بھی رکھے ہوتے ہیں شریعت کا ایک اصول ہے ایک مسئلہ ہے کہ جو شخص بھی ملازم رکھے اس کے لیے لازم ہے کہ صادات کرام کو اپنے پاس ملازم ایسی جوک کے لیے رکھے جو کے باعزت ہو سادات کو ملازم رکھ سکتے ہیں اپنے پاس نوکری پہ رکھ سکتے ہیں لیکن باعزت نوکری کے لیے لیکن جہاں پر سادات کرام کو زلت والی جوک کے لیے رکھتے ہیں وہاں پہ کاروبار کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے اور نہوستیں پیدا ہوتی ہیں ہمیشہ خیال رکھیں ایسی جوک جہاں پہ آپ نے سادات کرام کو رکھا ہے وہ باعزت ہونی چاہیے اگر باعزت نہیں ہے تو برکت ختم ہوگی شریعت کے اندر یہ چیز جائز بھی نہیں ہے کہ سادات کرام کو غیر عزت والی جوک کے اوپر رکھا جائے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کاروبار میں برکت نہ ہونے کی جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف کے اندر جدر ہمارے دھیان نہیں جارے میں ان کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوز جب ہمیں ملنے آتے ہیں یا ہم بعض لوگوں کی طرف جاتے ہیں تو ہم ان کا حال دست دو پوچھتے ہیں اور سنائے کیا حال ہیں اگر ہم ان کے گھر کے اندر توجہ کریں ہم ان کی مرگی تک کا حال پوچھ لیتے ہیں لیکن اگر وہ تنگ دست ہے کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو ہماری توجہ اس کی پریشانی کی طرف نہیں جاتی یہ بھی ایک ریزن ہے اپنی تنگ دستی کی اور دوسرے کی تنگ دستی کو دور کرنے کے اندر برکات چھپی ہیں یاد رکھیے مومن کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے ہم اپنے لیے فراخی اپنے لیے رزق اپنے لیے برکتیں پسند کرتے ہیں لیکن حال سو دفعہ پوچھنے کے باوجود جو اصل مقصود حال ہے اس کو نہ دیکھتے ہیں نہ توجہ کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں دل کو جب تک دوسرے کے دل کو جب تک خوش نہیں کریں گے اصل حال پوچھنا تو یہ ہے نا اور کیا حال ہے اور کیا حال ہے وہ بھی آگے سے فرضی جملوں کے ساتھ آپ کو کہے گا اچھا حال ہے لیکن حال آپ نے اصل میں نہ جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی ہمارے معاشرے کے اندر جانا جاتا ہے اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت تھی میں نے اشارہ کیا اگر ایک اور بات میرے ذہن میں آگئی اس کو بھی ہم ذکر کرتے چلے جاتے ہیں جب بھی ہم نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو میرے مطابق میرا اپنا view یہ ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جب ہمارے دوست یا ہمارے رشتے دار کوئی نیا کام شروع کریں چاہے ہمیں اس سے مہنگا لینا پڑے مارکٹ میں چاہے چیز سستی مل رہی ہو لیکن اگر ہمیں اس سے مہنگا بھی لینا پڑے تو اس کی مدد لازمی کریں اس سے لازمی لیں ہم نہیں لیں گے تو اس کا کاروبار نہیں بڑے گا دیکھیں جو بھی بندہ کاروبار میں نیا آتا ہے تو وہ مارکٹ کی پیچیتگیوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا نہیں جان سکتا جس طرح کے ایک تجربے کار کاروباری آدمی سمجھتا ہے اس کو کچھ وقت لگتا ہے اس کو تجربوں سے وقت لگتا ہے تجربے تب ہوتے ہیں جب اس کی دکان سے کوئی چیز جا رہی ہے یا کاروبار کے اندر اس کو تجربے کا موقع ملتا ہے دوسرے کو اپنا سودا بیچنے کی صورت میں جب اس کا سودا آپ دوست احباب جس نے کاروبار شروع کیا اس کے دوست احباب ہی اگر اس سے چیز نہیں لیں گے اس کو تجربے کی فیلڈ میں اتاریں گے ہی نہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہزار پی امیگا دے رہا ہے اس لیے کہ اس کا تجربہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کو یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے سستہ دے فلاں بندہ مجھے مہنگا دے رہا ہے تو 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 میرا دوست ہے اب وہ شرمندگی کہلیں یا جس طرح بھی شرم کے اندر رہے کہ وہ اپنے دوست کو سستہ چھوڑ کے ریٹ سے بھی نیچے دینے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں چاہے تھوڑے پیسے زیادہ دے کے اس کو تجربے کی فیلڈ میں اتاریں جب وہ اترے گا تو ہی اپنے کاروبار کے اندر پختگی پیدا کر سکے گا یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ لازمان لازمان کرنی چاہیے اصل میں یہی خیال ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جن کا بار بار قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے کہ دوسرے کا خیال کرو ہم وہ خیال نہیں کر رہے ہوتے بسیکلی یہ خیال یہی رک رکاؤ ہوتے ہیں جو محبتوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں پریکٹیکل لائف کے اندر اگر آپ نے کسی کا خیال نہیں کیا تو وہ خیال ہی کیا خیال اصل میں ہوتا ہی دھیان کسی کا رکھنا ہی کیر کسی کی کرنی ہی پریکٹیکل لائف کی ہے الفاظوں کے ساتھ ادا کرنا یہ نہ تو حدیث کے مطابق بہتر ہے حدیث میں بھی جو بار بار مسلمانوں کے لئے حقوق ہیں جو ہمسائیوں کے حقوق ہیں وہ صرف زبان سے ادا کرنے کے لئے نہیں ہیں وہ ہمیں پریکٹیکل لائف میں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کون پریشان ہیں کس نے کوئی کام کیا ہے اس کے اندر کسی کو مدد چاہیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کون اس ٹائم کرزے میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کون بیمار ہے اس کی تمارداری کرنی ہے نہیں کرنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ شادی ہے اس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے مالی طور پر آپ نہیں بھی دے سکتے اس کو ویسے بھی کاموں کے اندر معاملات کے اندر ضرورت آپ کی ہے اور یہ تمام صدقات ہیں یہ تمام برکات ہیں جب تک ہم پریکٹیکلی لوگوں کی مدد نہیں کریں گے آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کو ان وظائف کا اس طرح فائدہ ہوگا جس طرح ہونا چاہیے لائٹ کا کام روشنی دینا ہے ٹھیک ہے آپ وظائف کرتے ہیں اس سے آپ کو روشنی ملتی ہے لیکن وہ روشنی کے درمیان میں شیڈز آ جائیں تو اس میں کسور لائٹ کا نہیں ہے آپ گھر کے اندر بیٹھ کے کہیں کہ سورج آپ کو روشنی نہیں دی رہا تو بھئی اس میں سورج کا تو کسور نہیں ہے آپ گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو جب آپ نے ہی اپنے اور اس برکت کے درمیان میں ایک پردہ ہائل کر لیا تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو فائدے ملیں آپ کو فائدے لازمی ملتے ہیں لیکن اس پردے کی وجہ سے آپ تک پہنچتے نہیں ان پردوں کو دور کریں اپنوں سے محبت کریں اپنوں کے قریب ہوں اکثر لوگ بڑا بننے کے چکر میں اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں اصل بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنوں کے اندر اس کی سرپرستی کر کے بڑا بنتا ہے اصل میں بڑا کہا ہی اس کو گیا ہے جو خاندان کی سربراہی کرتا ہے دوستوں کو لیڈ کرتا ہے ملک کو لیڈ کرتا ہے یہ بڑا نہیں ہوتا کہ پیسے آگئے آپ ملا ملانا چھوڑ گے تنہائیوں کے اندر چلے گے دکھ میں آگئے یہ بڑا پن نہیں ہے بڑا پن دوسروں کے خیال کے اندر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ میرے لئے اور آپ کے لئے اس دونوں جہان میں بلائیاں رب کی طرف سے عطا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی